جب ہم سکسسفل لوگوں کے بات کرتے ہیں تو ہم ان کے کچھ ایسی خصوصیات کے بات کر رہے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں تو سیلف ڈسپلن ایک ایسا حصول ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی اس کو اپنا لے تو ہم ایک بہتر اور کامیاب زندگی جو ہے وہ گزار سکتے ہیں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں کچھ ایسی ٹپس شیئر کروں گی کچھ ایسی ٹکنیکس شیئر کروں گی جس کو اگر ہم اپنی لائف کا حصہ بنا لے تو ہم اپنے آپ کو مور ڈسپلن کر لیں گے اور جب آپ مور ڈسپلن ہوتے ہیں تو آپ کے زندگی میں بہت ساری کامیابیاں آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں اگر آپ اسی قسم کی انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں یا آپ لوگوں کے کوئی قویسٹنز ہیں جو آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو مرہم کے پلیٹ فارم پر جائیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں میرا نام آمنہ افتخار ہے اور میں ایک ماہرے نفسیات ہوں ماہرے نفسیات کے بارے میں عام طور پر ہم لوگوں کے مائنڈ میں سوال آتا ہے کہ کیا ہم صرف آپ کے نفسیاتی مسائل کا حل مہیا کرتے ہیں تو ایسا بلکل نہیں ہے آج اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک قویسٹن پوچھوں گی اور اگر آپ اس کا صحیح جواب دے گے تو مرہم کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے فری آن لائن کنسلٹیشن پروائیڈ کی جائے گی سائیکولوجی ایک ہیومن سٹڈی ہوتی ہے جس میں ہم آپ لوگوں کو گائیڈنس دیتے ہیں جس میں ہم آپ لوگوں کے مسائل کا حل آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنے آپ کو سب سے پہلے سمجھیں اور جب آپ سیلف اویر ہوتے ہیں جب آپ اپنی خوبیوں کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ کامیابی کی طرف بڑھتے ہیں جب میں نے اس کیریئر کا آغاز کیا تو ہمیں ایک کانسلنگ کے بارے میں بتایا گیا تھا کانسلنگ میں ہم آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ وہ کونسی ایسی ہیبرٹس ہیں وہ کونسی ایسے اصول ہیں وہ کونسی ایسی آدات ہیں کہ اگر ہم اپنا لے تو ہم کامیاب لوگوں کی فیرست میں شامل ہو سکتے ہیں تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں بات کروں گی کہ سیلف ڈسسپلن کی کیا اہمیت ہے کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو سیلف ڈسپلن میں لے کر جا سکتے ہیں اس کے کیا فائدے ہوں گے اور یہ کتنا مشکل ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو اس لیے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھئے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت امیزنگ ٹیپس شیئر کروں گی سیلف ڈسپلن شروع ہوتی ہے سب سے پہلے کہ ہم اپنے بارے میں کتنا عویر ہیں اگر ہم دیکھیں تو جب ہمیں زندگی میں فیلیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا ہمیں کہیں پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کی پہلی اور بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم یا تو اپنی جو ہمارے سکلز ہیں ان کے بارے میں اگاہ نہیں تھے یا ہم نے کچھ ایسے غلط ڈسینس لیے ہے یا ہم نے اپنے لیے ایسے روڈ مپس ڈیزائن کر لیے جو ہماری ایبیلیٹیز کے ساتھ میچ نہیں کر رہے ہوتے تو جہاں پر جب سیلف ڈسپلن کے بات ہوتی ہے تو پہلی چیز جو ہم لوگوں نے ریالائز کرنی ہے پہلی چیز جو ہم لوگوں نے سیکھنی ہے وہ ہے کہ جتنا آپ سیلف اویر ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ کمپیریزن نہیں کرنے ہم نے اپنی خصوصیات کے بارے میں جاننا ہے اگر آپ کے اندر قدرتی طور پر ٹائم مینجمنٹ کی صلاحیت موجود ہے تو آپ زیادہ سیلف ڈسپلن ہوں گے اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ سستی کا شکار ہوتے ہیں جو لوگ اپنا ٹائم صحیح طریقے سے مانیج نہیں کر پاتے ان کے لیے لائف بکم مور ہارڈر جو اپنی لائف کو ایک روٹین کے ساتھ چلا رہے ہوتے ہیں تو ایک اگر میں قدرت کا ہی نظام دیکھوں پس ڈسپلن ہے ہم لوگ اتنے عرصے سے دنیا میں آئے ہوئے اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک خاص طریقے سے ہی چیزیں چل رہی ہیں جہاں پر آپ اپنی روٹین سے ہٹتے ہیں جہاں پر ہم اپنی روٹین کو انیچرل کر لیتے ہیں وہی سے ہمیں جو ہوتا ہے وہ مشکلات کا بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو سیلف ڈسپلن کی پہلی چیز ہے کہ آپ نے اپنا ایک سکیجول سٹ کرنا ہے آپ نے اپنے لیے کچھ کمیٹمنٹس رکھنی ہے آپ نے اپنے لیے کچھ گول سٹ کرنے ہے جب آپ کے پاس ایک ٹو ڈو لسٹ ہوگی تو آپ کو پتہ ہوگا جس میں آپ اپنے آپ کو سیلف اکاؤنٹبلٹی میں لے کر جاتے ہو کہ میں نے کہاں سے آغاز کیا تھا اور آپ میں کہاں پر ہوں کونسے چیزیں ہیں جو ابھی انفینشڈ ہیں کونسے ٹاسک ہیں جن کو بھی میں نے مزید لے کر چلنا ہے تو پہلا حصول جو آپ کو سیلف ڈسپلن کے طرف لے کر جاتا ہے وہ ہے کہ آپ نے اپنی سکیجولنگ کر دی ہے آپ نے اپنے دن کو ایک منظم انداز سے شروع کرنا ہے جب آپ اپنے وقت کو ترطیب دے لیتے ہیں تو آپ کامیابی کی طرف بڑھتے ہیں سیلف ڈسپلن کی دوسری اہم چیز ہوتی ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم نے سکیجول بنا لیا ہم اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن ہم اس کو ایویلویٹ نہیں کر رہے کہ ہمارے اندر ہو سکتا ہے جو چیزیں میں نے سیٹ کی تھی وہیسے نہیں میں کر باتا اگر آپ فلیکسیبل نہیں ہیں اگر آپ اڈپٹیبل نہیں ہیں تو ہم سیلف ڈسپلن کی طرف نہیں جا سکتے تو دوسرا حصول یہ ہے کہ آپ نے اپنے اندر ایک لچک لے کر آنی آپ نے اپنے اندر فلیکسیبلیٹی لے کر آنی ہے جب آپ فلیکسیبل ہوگے تو آپ مور اڈپٹیبل ہوگے آپ لائف کو ایک اچھے طریقے سے چلا سکتے ہیں تو اس لئے کوشش کریں کہ اگر آپ اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو زندگی کا حصہ بنا لیں تو یقیناً آپ اپنی لائف کو بہت آسان کر سکتے ہیں اور آپ کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے آغاز میں کہا تھا کہ میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھوں گی اور اگر آپ نے اس کا صحیح جواب دیا تو آپ کو مرہم کی طرف سے فری کنسلٹیشن پروائیڈ کی جائے گی تو آج کا میرا سوال ہے کہ کون سے ایسے دو اصول ہے کہ اگر ہم ان کو اپنا لیں تو ان کی وجہ سے ہم لائف میں more disciplined ہوں گے اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں Thank you so much for watching this video